ویڈیو کو لائک کر کے آگے خیر ضرور کر دینا نہ اللہ کے لئے رونا نہ اللہ کے لئے عمل کرنا مسجد ویران کر دی ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا ماں باپ کو دکھ دے رہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا سود کے لکمیں کھا رہے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا ایک لقمہ سود کا گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں ایسا ہے قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا اللہ رب العزت کا اعلان ہے جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں سود کے دھندے کرنے والوں محلے کے پہلوانس لڑنے کی اوقات نہیں ہیں اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں بتاؤ اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی اللہ سے ماز اللہ مقابلہ کرنے کی حمد کر سکتا ہے واللہ تلنا باللہ کبھی نہیں اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا ہے کسی کے اوقات کیا کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا نہیں دیکھتے فیرون کا انجام کہ اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا نہیں دیکھتے وقت و نصر کا انجام کہ اللہ ہو اکبر قدرت نے اسے کیسے ہلاک کیا نہیں دیکھتے شداد کا انجام کہ اللہ ہو اکبر خود کی بنائیوی جنت میں قدم نہ رکھ سکا اس لئے قدرت کو چیلنج مت کرو دنیا چند دن کی ہے اس چند دن کی دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرو حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے گئے حرام کما کر ہم کی اپنا مال قبر میں لے جائیں گے چھوٹ مول کر کاروبار مت کرو مت کرو دھوکہ دے کر کاروبار سب دنیا میں رہے گا بال بچے ہوج موج کریں گے پوارسین موج مستی کریں گے اب تو لوگ اتنے بے وفا ہیں مردہ باگ کی قبر پر جوان بیٹا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا ارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے بیٹا تو باپ کے لئے مقفرت کی دعا بھی نہیں کرتا اب تو لوگ فاتحہ کے لئے بھی ترس رہے ہیں لوگ دوسروں کا بھلا چاہے کوئی کہتا انسان خود گرز ہو گیا میں کہتا اللہ کہنے انسان خود گرز ہو جائے اگر انسان خود گرز ہو جاتا تو کم از کم بچوں کے لئے حرام دولت کما کر کی اپنی آخرت خراب نہ کرتا انسان خود گرز ہو جاتا تو نماز کے وقت تو دکان پہ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے بھلے کے چکر میں اپنا برا نہ کرتا ہاں ہاں کچھ نہیں لے جانا ہے دنیا سے قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیب کا منت دنیا دنیا سے اپنے نصیب کا مت پھولو سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گی آخر قبر ہے اپنے ہاتھوں سے درجنوں میجتوں کو دفل کرنے والوں کبھی یہ نہیں سوچا آج میں کسی کو اس قبر میں ڈال رہا ہوں کل کوئی مجھے بھی ڈالے گا کتنی دولت اکھٹا کر لو ہر کپڑے اپنی پسند کے خریدے تھے کتنے کمتی کمتی خریدے تھے چار چار چھے چھے دکانوں میں کپڑے ہمیں پسند نہیں آتے تھے لیکن جو آخری کپڑا پہنایا جائے گا وہ خود کی پسند کبھی نہیں ہوگا اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی وہ سلہ ہوا نہیں ہوگا لپیٹ دیے جائیں گے کفن میں عمل اچھے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کفن بھی آگ بنے گا اس کفن کو بھی آگ کی شکل دے دی جائے گی اوپر نٹی مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی آگے مٹی پیچھے مٹی 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 کن کے لیے جنہوں نے خدا کو راضی نہیں کی اور جنہوں نے راضی کی آپ تو سن چکے ان کے لیے تو جنت کا بیستر ہے ہائے اپنا ہوگا کیا قرآن کے تمینہ خلق ناکم اسی مٹی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا ہوگئے ہیں مت گرور کرو اپنی جوانی پر مت گرور کرو اپنی دولت پر مت گھمن کرو اپنے علم پر مت گھمن کرو اپنے خوبصورت چہروں پر مولا کائنات شیر خدا علی یہ مرتضہ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مٹی کا پیالہ آیا تو مولا مشکل کشا اس پیالے کو دیکھ کر رونے لگے اس روایت کو امام پرتبی نے لکھا ہے خوبصورت پیالے کو مٹی کے پیالے کو دیکھ کر مولا مشکل کشا رونے لگے کسی نے کہا علی کتنا خوبصورت پیالہ دیکھ کر آپ روتی فرماتے تم خوبصورت پیالہ دیکھ رہے ہو میں اس خوبصورت پیالے میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہوئی دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے مٹی میں ملے تھے اور اس مٹی سے یہ پیالہ بنایا گیا کسی صوفی بزرگ نے فرمایا تھا کہ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں کتنے گلاب اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ